نورِ رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم نورِ رمضان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اب ہمارا جو آخری سیگمنٹ ہے ظاہرہ یہ کل سے ہونا تھا کیونکہ کل ٹائم منجمنٹ نہیں ہو پائی ہم سے ہم نے ایک سیگمنٹ رکھا ہے صوفی سیگمنٹ اس میں ہم صوفی اکرام اور علیہ اکرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور اب ہم نے چاہا کہ ہم صوفی سیگمنٹ کا آغاز آمد disappearین سے کردیں آج آغاز کردیں امام زینالعبدین کے ٹاپک سے تاکہ کل سے پھر ہم صوفی اکرام اور علیہ اکرام کے حوالے سے بات کریں گے امام زینالعبدین آپ سب جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں اور ان کا نام ہے علی علی ابن الحسین اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لقب عطا کیا زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت اب یہ رمضان کا مہینہ بھی ہے عبادت کا مہینہ بھی ہے ہم نے سوچا کہ اس سیگمنٹ کا آز ہم امام زین العابدین علیہ السلام کے ذکر سے کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ذکر کی برکت کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ساتھ ظاہر ہے فرزند رسول ہے اس سیگمنٹ کا آغاز کریں اور پھر ہماری سہری ٹرانسمیشن یہاں اختتام ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہم افتار میں فرہ سادیہ میں اور قاسم علی شاہ صاحب افتار ٹرانسمیشن میں دوپہر دو بجے سے رات آٹھ بجے تک انشاءاللہ اے پلس اور ایٹیو پر آزر ہوں گے جس میں آپ ناتیہ مقابلہ بھی دیکھیں گے علماء اکرام کی گفتگو بھی ہوگی حمد و نات و مناپے بھی ہوں گی کوئی سکمپیٹیشن بھی ہوگا تقریری مقابلہ بھی ہوگا کچن بھی ہوگا میں ابتدا میں امام زیراللہ عبدین علیہ السلام کی شان میں چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں میں نہیں جانتا کہ یہ چار مصرے کس شاعر نے لکھے اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ ہم کو لمبی عمر اتا فرمائے زندہ نہیں تو آلالین میں جگہ اتا فرمائے چار مصرے سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا خالق نے اس کو سید سجاد کر دیا ایک بے قسم مظلوم کا اعجاز دیکھئے بیڑی پہن کے دین کو آزاد کر دیا بیڑی پہن کے دین کو آزاد کر دیا مولانا زیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں علی وقار صاحب موجود ہیں قبلہ رمضان کا مہینہ ہے امام زین العبدین کا ذکر ہے عبادت گزاروں کی زینت کا ذکر بھی ہے اب آپ اس بات پر روشنی ڈالیے کہ امام زین العبدین کی عبادت کا سلسلہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جیسے صحیفہ کاملہ میں انہوں نے ملاجات کا طریقہ بتایا کہ اللہ سے کس طرح رابطہ کی جا سکتا ہے امام زین العبدین رمضان کس طرح سے رمضان کا استقبال کرتے تھے امام زین العبدین جیسے ہمارا آج کا موزدہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ اور حقوق العباد بھی اور حقوق اللہ بھی اس کے بارے میں امام زین العبدین کیا ارشاد فرماتے ہیں عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت ہی امپورٹنٹ خوبصورت ویلیوبل اور یہ جو کنیکشن آپ نے ملایا ہے عبادتوں کا مہینہ ہے اور زین العبدین سید و ساجدین کا ذکر ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس قلیل سی بات بلکہ میں چاہوں گا ان کی شخصیت سے آپ شروع کریں اور باد کربلا بھی جو ہے وہ خود کوفہ و بازار کوفہ و شام کے بازار و درباروں میں ان کی کارکردگی اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ واپسی ان کی جب ہوتی ہے مدینہ میں پھر ان کی وہ زندگی اب میں چونکہ زین العبدین کے حساب سے مطلب جہنے دو تین صرف بات ارز کرتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی عبادت کی یہ حالت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ان کو باغ اور باغ کے اندر درخت عطا فرمائے تھے وہ ہر درخت کے نیچے جا کے ہر روز شکرانے کے دو رکر نماز پڑھتے ہیں سبحانہ اس حد تک مطلب جو ہے وہ امام سجاد علیہ السلام کی عبادت کی حوالے سے لیکن جہاں تک ہے کہ لقب زین العبدین درحالی کی اس خاندان میں امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام جیسے عبادت گزار ہیں ضربت علی مولا کائنات علی بن عبی طالب کی ایک ضربت جو ہے عمر ابن عبد ود کے سر پہ خندق کے اندر وہ سکلین کی عبادتوں سے افضل ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر اگر موازنہ کیا جائے تو امام سجاد علیہ السلام کی کون سی عبادت ہے شام غریبہ ہے اور حسین ابن علی علیہ السلام جیسا بابا اس کی شہادت ہو چکی ہے علی اکبر جیسے بھائی کی شہادت ہو چکی ہے عباس علمدار جیسے چچا بازو کٹوا کر نہر فراد کے کنارے سو چکے ہیں ششماہ علی اسگر جیسے بھائی کی گردن پر تیر لگ چکا ہے اور سرزمین کربلا میں امانت انتفنا چکی ہے خیموں کو آگھ لگ چکی ہے اور چادریں چھنی جا چکی ہیں اس شام غریبان کی رات میں جس خوشو خضو کے ساتھ امام سجاد نے سرزمین کربلا پہ سر رکھے پشانی رکھے جب کہانا سبوہن قدوسن ربنا و رب الملائکت ہے کوئی ایسی عبادت کچھ نہیں بچا جن کی مسئیبتوں پر قیامت کے لیے انسانیت اور بشریت روتی رہے گی کربلا ہیں سرزمین کربلا ہیں اور شام غریبان کل تک یہ گھر آباد تھا خیمے لگے ہوئے تھے سب کچھ تھا اور آج جو کچھ نہیں ہے خدا نہ خاص تب ہی موت کسی کا نوے سال کا باپ جو اس کا انتقال جو ہے وہ سجدے میں سر رکے کہتے ہیں اور پھر اپنے وظیفے کی انجام دہیمے سید سجاد اب ان کی جو سید ساجدین یہاں سے اور ذہن العابدین عبادت کر رہے تھے اور ایک مرتبہ دوران عبادت امتحان لینے کے لئے اگرچہ جانتا ہے یہ شیطان کے متعلق کہتے ہیں نا قرآن کی آیت ہے فَبْعِزَّتِكَ اللَّا غِوِيَنَّهُمْ اِجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادِكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ کہا پروردگار مجھے تری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا لیکن ترے مخلصین تک میرا بار نہیں چلے گا لیکن بہاراً پھر بھی یہ ایسا بدبخت ہے شیطان اگرچہ کل بند ہے ازادی کے ساتھ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اللہ کرے کہ یہ ہم سے ہمیشہ دور رہے لیکن ایسا بدبخت ہے کہ اس نے حتیٰن مخلصین پھر بھی گیا ہے جو رمی جمرات ہم کرتے ہیں اس کا فلسفہ جو ہے وہ یہی ہے یعنی اس کا کام ہے کہ جا کر پھر بھی جو ہے وہ ایک مرتبہ اور کہا کہ ایک مرتبہ عزت کی صورت میں آیا اور امام سجاد نماز پڑھ رہے ہیں بہت مشہور واقع ہے بہت مشہور واقع ہے را کر اس نے جو ہے وہ امام کے پاؤں سے کھیلنا شروع کیا لیکن امام سجاد علیہ السلام مہوے عبادت ہیں خدا کی بارگاہ میں اور اس قدر خوشو و خضو کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں میں کہوں گا کیسے نہ کریں یہ پوتے کس کے ہیں امیر المومنین علی بن عبی طالب کے جن کے پاؤں میں تیر لگا ہوا ہے جب حالت نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تیر کھج جاتا فتہ نہیں چلتا اس قدر مہوے عبادت ہوتے ہیں تو امام سجاد جو ہے وہ اپنی عبادت میں اس قدر مشلول رہے ہیں کہ یہاں سے جب وہ ناکام پلٹا ہے تو آوازائی انت زین العامدین تو عبادت غزاروں کی زینت ہے آگے چلتا ہوں امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کیوں بہت سارے پہلوں ہیں لیکن چونکہ آپ نے دو تین کا ذکر کیا تو اس کو میں ٹچ کروں گا امام سجاد علیہ السلام جب واقع کرولا کے بعد آتے ہیں اور یہ پورا جو سفر کر کے آتے ہیں یعنی اپنے بابا کی قربانی کو بچا کے جب آتے ہیں نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک ہم ایک لگ چوبیس زار انبیاء کی زہمتوں کا جو عجر تھا صلح تھا اس کو بچا کر جب لاتے ہیں اب آئیں تو دیکھا حالات و واقعات ایسے ہیں کہ اب کھل کر تبلیغ نہیں کی جا سکتی اب بیٹھ کر جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بعد میں کیا ہے درس و تدریس کے در یہ تبلیغ نہیں ہو سکتی لیکن قربان جاؤں determination نشن امام سجاد علیہ السلام نے کیا کیا ہے امام سجاد علیہ السلام نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا وہ کیا خانہ کعبہ میں جاتے تھے غلاف کعبہ کو پکڑتے تھے اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے تھے لیکن انہی دعاوں کے اندر احکامات اسلامی اور انہی دعاوں کے اندر تمام تر حقوق و فرائض لوگوں تک اپنی دعاوں سے پہنچاتے تھے یہ جو صحیفہ سجادی ہے نا جو دعائیں ہیں جہاں پر امام سجاد علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ ایک مخلوق کس طرح سے اپنے خالق کو پکارے ایک عبد کس طرح سے اپنے معبود کی بارگاہ میں بیٹھ کر مناجات کرے جو اس کے شایان شان ہو جو اس کی توہین نہ ہو جو اس کی شان میں خدا نہ خاصلہ غساخی نہ ہو جب تک اس کی معرفت نہیں ہوگی خدا نہ خاصلہ کہ یہ ایسا نہ ہو کوئی کہا کہ پروردگار تو نیچے آ میں تیرے سر میں کنگی کروں تجھے غسل دوں تیری آنکھوں میں سرما ڈالوں جس طرح سے کوئی کیا بیٹھا تھا تو یہاں پر امام سجاد چونکہ جانتے ہیں اللہ زمان اللہ مکان کون ہیں اب اس کی معرفت کے ساتھ امام سجاد نے جہاں پر ہمیں یہ بتایا کہ کس طرح سے اپنے رب کو پکارنے وہی پر کیا کیا اب اب صحیفہ سجادیہ کو اٹھا کر دیکھ اس کے اندر کیا ہے حقوق کے والدین لکھے ہوئے ہیں حقوق کے آزائے بدن کی دعا لکھی ہوئی ہے اس کے اندر بتانے کے لئے وہاں پر بیوی کے شوہر پر حقوق شوہر کے بیوی پر حقوق جو ہیں وہاں پر ان کو کام یہاں پر امام سجاد علیہ السلام نے در حقیقت دعا کو بہترین تبلیغ کا وسیلہ بنایا ہے کمائن کے اور بھی بہت سارے وسیلے ہمارے پاس ایسے ملتے ہیں کہ جو الحمدلللہ رب العالمین ہم نے حائمہ سے لئے ہیں کہ ان کو ہتھیار کے طور پر ادعا صلاح المومن ہے اب امام سجاد علیہ السلام نے دعاوں کے ذریعے اب یہاں پر میں ایک چھوٹی تھی بات ترز کرتا چلوں کہ واقعا اس میں کوئی شکر ہم نے کہاں سے سیکھا یہ میں نے پہلے سیکمنٹ میں بھی یہ بات ترز کی تھی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تو خود بہانے ڈھونڈتا ہے کون ہے پروردیگار اب دعاوں کے ذریعے جو کنیکٹ کی ہے کون ہے پروردیگار پروردیگار وہ ہے جس کو نیم تو کہا اونگ تک نہیں آتی کہ اے میرے بندے تو جب چاہے چلا آیا یہ نہ ہو کہ تو آئے اور اونگ آئی ہو تو تو کہے کہ میں آیا تھا لیکن پروردیگار کہا اونگ تک نہیں آتی چوبیس گھنڈے دروازے کھولے کسی لمحے تو چلا آیا میں تیرے انتظار میں کون پروردیگار نہ فکر یہ کہ پروردیگار کونگ نہیں آتی نیم نہیں آتی اذا سعلک عبادی انی فعنی قریب عجیب دعوت دعا دعان کہا میرے حبیب جب تم سے یہ میرے متعلق پوچھتے ہیں سے کہو میں تمہاری شاعر اگے حیات سے بھی قریب ہوں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے بس بیٹھ کر کہو یا ربی تو وہاں سے جنال لبیہ کی عبدی کی تو امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے مناجات کے ذریعے دعاوں کے ذریعے بہترین تبلیغ اور آج ہمارے لئے یقین نمونہ حمل ہے اور ان کی زندگی بری ہوئی ہے بعد واقعہ کربلا اب دامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے میں یہاں پر اس کو ختم کرتا ہوں دوبارہ اگر فرصت ہوٹی ہوں گا بعد واقعہ کربلا جو ان کی انسانیت اور بشریت کے لئے خدمات ہیں جس طرح سے انہوں نے خیرات کی ہے جس طرح سے انہوں نے حتی یہ کہ حتی یہ کہ اپنے بھائی علی اقبر جیسے کہ قاتل کی میزبانی کی ہے جب وہ آتا ہے نا اور آ کر میزبانی کو دیکھتا ہے تو جاتے ہوئے دروازے پر کہتا ہے بولا آپ نے مجھے پہچانا نہیں سننے گا ناظرین یہ ایک بہت بڑا میسج ہے آپ لوگ ضرور سنیں مرانا صاحب جب بتا رہے ہیں کیا سیرت ہے کیا زندگی ہے کیا سخاوت ہے آیا امام کی بارگاہ میں اب یہ مہمان تھا اس کو ضرورت نہیں بنا کی مسافر تھا مسافر تھا امام سجاد علیہ السلام نے آئے بلایا اس کو اس کی پوری خدمت کی اس کو شک ہوا اس نے کہا پہچانا نہیں شبیہ پیمبر کا قاتل تھا امام حسین کے بیٹے علی اقبر علیہ السلام کے امام سجاد کے بھائی تو جب جانے لگا نا تو ایک مرتبہ شک کی حالت میں کہتا ہے کہتا مولا آپ نے مجھے پہچان آئی امام فرماتے جب تو آیا تھا میں نے اسی وقت تجھے پہچان لیا تھا اکرم الزعیف لیکن کہا کہ اس وقت ہم تیرے مہمان تھے جو تُو نے ہمارے ساتھ آج تُو ہمارا میں اللہ حفر اللہ ناظرین یہ ہے سیرتِ معصومین اور امام جنرل عبدین کی زندگی کا تھوڑا سا ہم نے واقعہ سنا ظاہر ہے ان کی زندگی پر پوری عمر بھی بات کی جائے ان کی حیاتِ طیبہ پر جتنی بات کی جائے کم ہے اب ناظرین سہری کا اختتام ہو چکا ہے اور اپنے اپنے گھروں میں اے پلس ٹیون کیجئے اور پہلے اللہ کی عبادت کیجئے عبادت کو وقت دیجئے اس کے بعد ادھر ادھر فالتو بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ٹرانسمیشن میں شامل ہو جائیے کیونکہ یہاں ذکرِ خدا ہوتا ہے ذکرِ محمد و آلِ محمد ہوتا ہے دین کی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے تو ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے گا افتاری ٹرانسمیشن تک کے لیے اجازت دیجئے سہری ٹرانسمیشن سے آپ کو خداحفظ کہتے ہیں نورِ رمضان اللہ حافظ